اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے بادلوں سے ڈھکاوہ آسمان پھر سے بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور پہلی سنو فال مری میں بھی ہو چکی ہے اور تھنڈے تھنڈے موسم میں کچھ مزے کا کھانے کو دل کر رہا تھا تو سوچا چکن بریڈ بنائی جائے جو کہ میرے بچوں کی تو موسٹ فیورٹ ہے اور اس کے لیے جی ابھی ہم کچن میں ہیں اور سب سے پہلی چیز جو پرپ کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی ییسٹ اور ییسٹ کے لیے ہمیشہ نیم گرم دودھ لینا ہوتا ہے ایک کپ نیم گرم دودھ میں میں نے دو ساشے انسٹنٹ ییسٹ کے ڈالے ہیں اور ییسٹ شگر کے ساتھ بہت اچھا ورک کرتی ہے اور فرمنٹ ہوتی ہی اسی کے ساتھ ہے جب تک آپ شگر بیچ میں ایڈ نہیں کریں گے وہ فرمنٹ نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی جو دو ہوتی ہے وہ کبھی بھی نیرائز کرتی تو اس کے ساتھ میں نے جو ہے ایک چمچ پسیوی چینی ڈالی ہے چینی جو میں لے کے آئی تھی وہ میں نے ساری پیس کے رکھ لیتی کیونکہ کیک کے لیے اور ان چیزوں کے لیے پسیوی چیزیں زیادہ اچھی رہتی ہے اور یہ میں نے مکس کر کے سائٹ پہ رکھ دیا تھا اب دو بنانے کے لیے میں نے پانچ کپ میدہ لیا ہے کیونکہ میں نے بچوں کے صبح لنچ کے لیے بھی بنا کے رکھنا تھا اور جب میں یہ چکن برڈ بناتی ہوں تو بچے صبح ناشتے میں بھی یہی کھا کے جاتے ہیں اور میں نے پانچ کپ میدہ لیا اس میں ایک چمچ بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اور اس کو جو ہے نمک میں اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی پہلے ڈرائی انگریڈنٹس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو بیکنگ پاورڈر ہے اور جو نمک ہے وہ پورے میدے میں مکس ہو جائے پھر میں نے ہاف کپ کے قریب آئل ڈالا ہے اور جو میں نے یہ دودھ میں بگو کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال کے پہلے اس کو مکس کیا اچھے سے کہ تاکہ اگر اس کے علاوہ ایکسٹر پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم نیم گرم پانی سے اس کو گھون دیں گے اور اس کو اتنا ہم نے نید کرنا ہے اتنا زیادہ کہ یہ بلکل فائن اس کا ٹیکچر ہو جائے کوئی اس میں لمس نہیں ہو کوئی یہ بکھرا بکھرا واسہ نہ لگے آپ نے اس کو بہت اچھے سے گوننا ہے اور تھوڑا سا آپ کو محنت اس پہ کرنی پڑے گی میرا تو خیر ہاتھ بیٹ گیا ہے تو میں اس لیے تھوڑا سا بھی اگر کروں مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب اس اس ٹیج تک آ گیا ہے کہ یہ فرمنٹ ہو جائے گا آپ نے بہت ہارڈ ڈو بھی نہیں رکھنی ہے بہت سوفٹ بھی نہیں رکھنی اتنی رکھنی ہے کہ آرام سے اس کی روٹی بیلی جا سکے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی لینا ہے اور اس کو اچھے سے یہ دیکھیں بلکل سمودھ سی ایک ڈو بنا کے اوپر میں نے آئل لگا کے اس کو کور کر کے میں نے اس کو جو ہے نیچے کیبنٹ میں رکھ دیا تھا کیونکہ مری میں تھنڈ ہے نا تو تھنڈ میں یہ رائز نہیں ہوتی اس کو تھوڑی سی ہیٹ چاہیے ہوتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو نیچے کیبنٹ میں رکھ دیا تھا اب میں اس کی فیلنگ بنانے لگی ہوں فیلنگ کے لیے میں نے ایک پین میں آئل لیا ہے اور تھوڑا سا گارلک پیسٹ لے کے اس کو ہلکا سا سوتے کر کے پھر بیچ میں میں نے ویجیز ساری ڈال دیا ویجیز اب جو بھی اس کے اندر ڈالنا چاہے میرے پاس کیپسکم تھی کیبج تھی اور مشہوم سے میں نے یہ تین چیزیں اس میں ڈالی ہیں ہلکا سا میں اس کو فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں باقی کی چیزیں ڈالوں گی سالٹ ون ٹی سپون چیزیں ساری میں نے اوپر کیپشن میں لکھنی ہیں چلی فلیکس جو ہیں وہ ہاف ٹیبل سپون تھی اور باقی جو ہے سوسز جائیں گی جن میں سویا سوس ہے ون ٹیبل سپون وائسٹر سوس ٹو ٹیبل سپون چلی سوس آرموسٹ ٹو ٹیبل سپون تھی یہ چیزیں میں اس کے اندر پاکی کی چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوتی جائیں گی اچھا یہ جو ہے آپ بچوں کو لنچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آگئے ہیں آپ ان کے لیے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ یہ فلنگ بنا کے آپ سموسا پٹی میں اس کو فرائے کر سکتے ہیں ویجی رول کی طرح کیونکہ جب گیسٹ اچانک گھر پہ آتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ ڈو نہیں بنا سکتے ہیں اور چکن میں نے اس کے اندر شرٹ کر کے بائل کر کے شرٹ کر کے میں نے وہ ایڈ کر دی تھی اورگینو ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر کیچپ ڈال دی ہے اور ابھی میں اس کے اندر میدہ ڈال رہی ہوں تین سے چار چمچ اور اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی تاکہ میدے کا کچھاپن ختم ہو جائے آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرنی کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک جلدی آسکے اور مزہ مزہ کی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ابھی میں نے اس کے اندر میونیز ایڈ کیا ہے تین سے چار چمچ کیونکہ اس کی وائٹ سوس کی طرح اس کی جو ہے نا فیلنگ آئے گی تو جب ہم تھوڑا سا اس کا جو ہے نا سوسی سی فیلنگ ہوگی تاکہ جب ہم اس کو بیک کریں نا تو بلکل ڈرائی سی بریڈ نہ بنے اور ابھی اس کے اندر ایک کپ میں نے دودھ ڈال دیا ہے میدہ ہم نے ڈالا ہوا ہے میدہ پک چکا ہے اب ہم دودھ ڈالیں گے تو اس کی سوسی سی کنسسٹنسی بن گے جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور بلیک پیپر تھوڑی سی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور کیونکہ بلیک پیپر کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ وائٹ سوس میں بہت مزے کا لگتا ہے اور یہ میری سوس ہو گئی ریڈی ابھی میں نے اون آن نہیں کیا میں نے پتیلہ اک لیا اور یہ پتیلہ میں نے اسے بیکنگ کیلئے رکھا ہوا کیونکہ یہ برباد ہو چکا ہے جب اب پتیلہ میں بیکنگ کرتے ہیں نا تو پتیلہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے مطلب اس کی جو بیس ہوتی ہے نا وہ بہت رفسی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر میں نے سٹینڈ رکھ کے اس کو میں نے فل فلیم پر چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ جس طرح ہم پری ہیٹ اون کرتے ہیں اور ڈش میں نے اس کے اندر رکھ کے دیکھئی ہے ٹری تو ٹری اس میں نہیں آ رہی تھی بھی بنا سکتی ہوں لیکن میں اس میں جو ہے فش برےڈ یا چکن برےڈ جو بھی اس کو کہہ لیں شیپ اس کی فش کی طرح آتی ہے لیکن ہوتی ہے چکن برےڈ ہے تو اس کو کچھ لوگ فش برےڈ کہتے ہیں کچھ چکن برےڈ کہتے ہیں ہم دونوں ہی کہتے ہیں پین میں نے گریس کر لیا ہے فش برےڈ بنا کے میں اس کے اندر رکھوں گی یا چکن برےڈ اور اس کے اوپر میں بلیک سید کلونجی کے جو بیج ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈالوں گی لیکن اس سے پہلے میں اس کے اوپر ایک واش لگاؤں گی تاکہ اس کا جو کلر آئے گا وہ بہت مزے کا گولڈن گولڈن سا آئے گا جب یہ بیک ہو جاتا ہے نا تو بہت زبردست سا اس کا گولڈن سا کلر آتا ہے اوپر اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کیا آپ کا بھی بنایا آپ کے بچے بہت شوق سے کھائیں گے ایک ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے بچوں کے لیے بچوں کو جب تک لنچ میں آپ الگ الگ چ چیز سے بور ہو جاتے ہیں آپ یہ ٹرائے کریں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس سے یہ ہے کہ باہر کی جو بازار کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے گھر کی بنیوی چیزیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں آپ نے پین میں ایک سٹینڈ رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے بولڈ رکھ دینا ہے اور اوپر سے آپ نے کور کر دینا ہے بیس سے پچیس منٹ تک آپ کی چکن بریڈ بہت زبردست سی بہت سوفٹ سی ریڈی ہوتی یہ دیکھیں اس کی کرس جو ہے نیچے سے جتی زبردست بنی ہے اور اوپر سے بھی یہ پ تک کے تیار ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ اس کی فلنگ کتنی زبردست ذرا بھی یہ اندر سے کچھی نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے یہ سوگی ہوئی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اندر سے سوگی ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو بیک کرتے ہیں تو ریسپی اچھی لگی ہو تو چیئر کریں سبسکرائی کریں اور بائل آئیکن کو تو بہر نہ بھولنے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی